دیکھئے ایسا نہیں ہے نہ تو کشمیر میں خاموشی ہے نہ جمہو میں خاموشی ہے اگر پیگلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں تو چاہے اگست پانچ دوزار انیس سے پہلے کی بات کریں یا اس کے بعد کی بات کریں شاید ہم ہی ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنا سٹینڈ بہت کلیر رکھا اپنا موقف عوام کے سامنے اور جو پالسی میکر سے ان کے سامنے رکھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اگست پانچ سے پہلے کے اگر ایک ہفتے کی بات کریں تو محبوبہ جی خود ہر لیڈر ہر پارٹی کے لیڈرشپ کے دروازے پر خود گئیں اور کوشش کی کہ ایک کنسنسز بنایا جائے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لیا جائے لیکن جب تک وہ ان لیڈرز کی سمجھ میں آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کے بعد بیچ آئے ہمارا آفیشل ہنڈل دیکھ لیں ہمارے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے کہ پیپلز جیموکریٹک پارٹی لوگوں کے مفاد اور لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ نہ تو حکومت میں نہ اپوزیشن میں نہ حکومت کے باہر نہ اس وقت ڈیموکریسی کے باہر کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرے گی فردوزی دو سوال ہیں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں پہلا پیڈی پی پر الزام لگتا ہے کہ پیڈی پی ہی صارف معاملات کی ذمہ دار ہے جنہوں نے بی جی پی کو پوری طرح سے جمعو کشپیر ملایا سوال نمبر دوسرا یہی کہ کچھ کواٹرز بی جی پی کی یا دوسرے حل کو کہتے ہیں کہ گھڑی کی سوئی واپس نہیں جا سکتی ہے آپ پانچ اگس دوزار انیس کی بات کر رہے ہیں کیا واپس ہونا پاسیبل ہے دیکھیں سب سے پہلے جواب تو میں آپ کی ایک بات کروں گی پہلے سوال کروں گا کہ کیا پیڈی پی ریسپانسیبل ہے کی نہیں ہے اگر آپ ایک صحافی ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں وہ پورے پیڈی پی کا جو ٹینیور رہا چاہے مفتی صاحب کا رہا یا حکومت بنانے سے پہلے حکومت کے دوران شاید پیڈی پی نے حکومت صرف اس لیے کھوئی کیونکہ انہوں نے بیسک ایشیوز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا چاہے آپ سیز فائر کی بات کریں آپ سٹون پیٹرز کو ایمنیسٹی کی بات کریں سپریٹس لیڈرز کو لٹین کرنے کی بات کریں یا ایمپلائیمنٹ کو کسی بھی صورت پہ جمہ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے کمپرومائز ایشیوز کے ساتھ نہیں کیا البتہ یہ ہے کہ جمہ کشمیر کی سیاست کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ رہا ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اپنے سلوگنز اپنے ایشیوز لوگوں کے مفاد بھول کر صرف حکومت میں رہنا پسند کرتی ہے لیکن فیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے حکومت سے دست بار ہونا مناسم سمجھا لیکن ایشیوز پہ کمپرومائز نہیں کیا بی جے پی کو پی ڈی پی نے نہیں لیا بلکہ اس ان لوگوں نے لیا جن لوگوں نے پی ڈی پی کا ساتھ دیا اور اٹھائیس سیٹیں جمہوریجن سے ان کو ملی وہ ایک سرٹن فیکٹ ہے ہسٹری کا کلکولیٹڈ فیکٹ ہے الیکشن میں کیا ہوا الیکشن میں کیسے ہوا مفتی صاحب نے کن وجوہات پہ حکومت بنائی سب کچھ تاریخ میں درج ہے پھر دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ کیا سوئی واپس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ کیا میں یہ سوچ کے گھر بیٹھوں کہ میں باہر جا کے مجھے کام نہیں ملے گا اور مجھے روزی روٹی نہیں ملے گی کہ میں اس روزی روٹی کے لیے جد و جہد کروں تو میرا جو حق ہے میں کچھ کانسٹیوشن لا کانون کے باہر تو نہیں مانگ رہا